کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک انسانی روح کا وزن کتنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم جب بھی کوئی چیز خریدیں تو ہمیں اس چیز کی گارنٹی یا ورنٹی دی جاتی ہے لیکن کیا آپ کو اس گارنٹی اور ورنٹی کا مطلب پتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کونسی چیز آپ کو زیادہ اٹریکٹیو بناتی ہے ایسا ہی اور بہت سے سوالوں کے جواب اور کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ سمگھ لے پانچ منٹ میں جاننے والے ہیں تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں فیکٹ نمبر 11 آپ کو یہ تو پتا ہے کہ ریڈ بول کی کمرشل میں دکھایا جاتا ہے کہ اسے پینے کے بعد آپ کے پنک لگ جائیں گے اور آپ انہیں لگو گے لیکن 2015 میں امریکہ میں بینجمن نام کے بندے نے ریڈ بول کمپنی پر کیس فائل کر دیا جس میں اس نے یہ کہا کہ وہ پچھلے دس سال سے ریڈ بول پی رہا ہے لیکن اس کے پر نہیں آئے کیونکہ ریڈ بول کا یہ ٹیگ لائن بھی تھا کہ ریڈ بول گیوز یو ونگز لیکن اس بندے کے پر نہیں آئے اور اس بات پر وہ کیس بھی جیت گیا اور ریڈ بول والوں کو اس بندے کو 13 ملین ڈالرز دینا پڑے فیکٹ نمبر 10 آپ لوگوں نے نیو بورن بیبیز کو روتے ہوئے تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن کبھی آپ نے یہ نوٹ کیا کہ جب وہ روتے ہیں تو ان کے آنسو ہی نہیں آتے یہ سچ ہے کہ نیو بورن بیبیز کے آنسو کبھی بھی نہیں آتے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی ٹیر ڈکٹ ڈویلپ ہی نہیں ہوئی ہوتی اور ان کے پیدا ہونے کے ایک سے تیر مہینے کے بعد ان کی آنکھوں کی نلیاں ڈویلپ ہو جاتی ہیں اور تب جب وہ روتے ہیں تو ان کے آنسو بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں فیکٹ نمبر 9 ایک دس سال کا بچہ تھا جسے فٹبال کھیلنا بہت ہی پسند تھا لیکن اس کے ٹیچرز کو اس کا کھیل پسند نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ فٹبال کو چھوڑو اور پڑھائی پر دیان دو ورنہ بھوکے مرو گے کیونکہ فٹبال تمہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دینے والا لیکن آج وہ بچہ دنیا کا سب سے بڑے فٹبالرز میں سے مانا جاتا ہے جو کہ کرسٹینر رونالڈو ہے میں خود اس کا بہت بڑا فیان ہوں اگر آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے تو وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے لینے جاتے ہیں تو کوئی ہمیں اس کی گارنٹی دیتا ہے اور کوئی ورنٹی جبکہ کوئی گارنٹی اور ورنٹی دونوں ہی دیتا ہے جبکہ کوئی دونوں ہی نہیں دیتا لیکن آخر یہ ورنٹی اور گارنٹی ہے کیا جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہو تو ورنٹی کے دوران اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو دکاندار اسے رپیئر کر کے دے گا مطلب کہ ورنٹی کے کیس میں رپیئر ہوگا لیکن اگر کوئی پروڈکٹ گارنٹی کے دوران خراب ہو جائے تو دکاندار اسے ریپلیس کر کے دے گا یعنی کہ آپ کے خراب پروڈکٹ کے بدلے آپ کو نیاں ملے گا مطلب کہ ورنٹی کے کیس میں رپیئر ہوتا ہے اور گارنٹی کے کیس میں ریپلیس فیکٹ نمبر سیون آپ لوگوں نے آج تک بس بھونگتے ہوئے کتے ہی دیکھیں ہوں گے لیکن دنیا میں کتوں کی ایک ایسی نسل بھی مجود ہے جو کہ کبھی بھونگی ہی نہیں کتوں کی اس نسل کا نام بیسنجی ہے یہ ایسے کتے ہیں جو کبھی بھی نہیں بھونگ سکتے کیونکہ انہیں بھونگنا آتا ہی نہیں ان کتوں کو بارک لیس ڈاگ بھی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر سکس کیا آپ کا پتہ ہے کہ جو گیس ہم اپنے گھروں میں اسمال کرتے ہیں یا ہم جو گیس سلنڈر اسمال کرتے ہیں اس گیس کی کوئی بھی سمیل نہیں ہوتی اس میں سمیل خود ایڈ کی جاتی ہے تاکہ لیکج ہونے پر اس سمیل سے اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ گیس کی لیکج کہاں سے ہو رہی ہے فیکٹ نمبر فائیو کیا آپ کو پتہ ہے کہ میکسکو میں ایک ایسی جگہ ہے جسے زون آف سائلنس بھی کہا جاتا ہے یہاں پر گھڑیوں کی سونیاں اچانک سے رک جاتی ہیں ریڈیو کے سنگنلز کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں موبائل کے سنگنلز ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کمپاس کی سونیاں چاروں طرف گھومنے لگ جاتی ہیں یعنی کہ اس جگہ پر پورے کا پورا کمیونیکیشن سسٹم ہی ٹھپڑ جاتا ہے فیکٹ نمبر فور آج کا سائنس بھی مانتا ہے کہ ہمارے جسم میں سول موجود ہے اور یہ سچ بھی ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری روح کا وزن کتنا ہے یہ ہے تو عجیب سا سوال لیکن اس پر بھی ایکسپیرمنٹ ہو چکا ہے انیس ساتھ میں ڈوکین نام کے ایک سائنٹس نے یہ جاننا چاہا کہ روح کا وزن کتنا ہوتا ہے اس ایکسپیرمنٹ میں اس نے چھے ایسے لوگوں کو چوز کیا جن کی موت ہونے والی تھی اور ان چھے لوگوں کا اس نے موت سے پہلے اور بعد میں وزن کیا اور وزن میں لگ بگ 21 گرام کا فرق تھا مطلب کہ روح کا وزن 21 گرام ہوتا ہے فیکٹ نمبر تھری آپ لوگوں نے گوگل میپ کا استعمال سے ضرور کیا ہوگا جو کہ یہ تک دکھا دیتا ہے کہ ٹریفک کا جام کہاں لگا ہوا ہے اور کتنا لمبا جام ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ گوگل ٹریفک کی تصویر نہیں کھانچتا اور نہ ہی آپ کی کارڈ کو ٹریک کرتا ہے بلکہ وہ کارڈ میں بیٹھے ہوئے بندوں اور ان کے فون کو ٹریک کرتا ہے اور بس اسی فون سے ٹریفک کی ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے فیکٹ نمبر ٹو لوگ خود کو خوبصورت دکھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے میک اپ اور آرٹیفیشل چیزوں کے استعمال سے بھی وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں لگتے جتنا کہ وہ ایک سیمپل سی سمائل سے لگتے ہیں تحقیق کے مطابق یہ سیمپل سی سمائل آپ کو کسی بھی میک اپ یا آرٹیفیشل چیزوں سے دکھنے والی خوبصورتی سے تین گناہ زیادہ اٹریکٹیو بناتی ہے یعنی کہ آپ کی سمائل آپ کو وہ کام کر کے دے سکتی ہے جو کہ آپ کا میک اپ یا بنافتی اسمائل بھی کر کے نہیں دے سکتا فیکٹ نمبر ون ہم میں سے کچھ لوگ بارش کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کے ہونے کی دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دن کے ہر منٹ میں ایک بلین ٹن بارش زمین پر برستی ہے مطلب کہ اس وقت بھی دنیا میں بلین ٹن بارش ہو رہی ہے اگر آپ کے اس ویڈیو کے ذریعے ہماری محنت اور کوشش اچھی لگی تو ویڈیو کو ایک بار لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز تو آپ کو ملتی رہیں ہم ملیں گے ایک اور ویڈیو میں خیال رکھئے کہ اللہ حافظ